مان پی ری سن سبت بچارہ مان پی ری سن سبت بچارہ جم جم بھر سے عمرت تارہ مان پی ری سن سبت بچارہ واہیگر جی کا خالصہ واہیگر جی کی فتح شکر واہیگر جی دا گروہ سیف جی دی بکشی ہوئی چاکری اسے واہ موڈرن ٹیکنالوجی رہی گربانی بیچار دی تچھ بدھی انسار جنیک سوجی ہے گربانی دی بیچار لے کے نتا پرتی تو اڈے کار تو اڈے سن مخاضر ہوندہ دوسری سارے اپنے پروار نال بچیاں نال بیٹھ کے لاحب رابط کر دے ہوں پاگامالے ہوں کڑا رینی ہاں کھرزدار ہاں سسین سیوہ بکشی ہے اج آپ عدیدار کر رہے ہیں شریع گروہ گراند صاحب جی دے پاب نانگ تین سو ایک دیو پرانکت گوڑی راگ دی وار چل رہی ہے چوتھے پاتشاہ گروہ ارجان دیف صاحب جی مہارا جی دیو چارن کی تی ہوئے بار ہے یہ دی دو جی پوڑی دینال جیڑے دو شلوک نے دونو ہی گروہ رامدہ صاحب جی دینے پیتھو شروع ہو رہی ہے آو کر یہ دیدار جی سلوک محلہ چوتھا چوتھے پاتشاہ تاہیو ساتھ گروہ گروہ رامدہ صاحب جی مہارا جی دے شلوک ہے وین ناویں پور سلاہنا ساب بولن پکہ ساد جیدو واہ گروہ جی دا جو نام ہے اکتاو دے نظم نے دبنایا ہوئے نظم ہے یہ بھی نام ہے کہ رب دے اپدیس نے سچا گیان وہ گیان روپی نام ہے کہ رب دے مٹھی مٹھی یاد پہ پاونی رب دے نظم دی بڑیائی کرن دی بجائے رب دے گناں دی بڑیائی کرن دی بجائے رب دے اپدیسان دی بڑیائی کرن دی بجائے جیدو کوئی ہور قسم دی کسے بندے دی کسے بستو دی جہاں اپنے آپ دی بڑیائی کردہ ہے نا یہ سارے فکے بولنے تے فکہ سواد ہے سچ جانے ہوں جڑا نندہ چگلی ہور ادھر ادھر دیاں بیچاران دے سواد بچ فس گیا نا انہوں ربی بیچار اکھی لگ دی ہے انہوں بورنگ لگ دی ہے انہوں اوباسیاں ہوں لگ جانگیاں بیٹھ نہیں سکے گا سننی سکے گا کیونکہ اندر فکہ ٹیسٹ ڈیویلپ کر لیا فکہ سواد اندر پیدا کر لیا تو فکے راس بچ اُلجے ہوئے نے آپ انہوں ایک خوراک دے رہا ہوں دا کہ میں چنگا کہ وہ ہر تھاں تے نندہ کدھی گال چل دی ہے یہ پھلانہ بندہ بڑا سبر سنتوک والا ہے وہ پیسے دہ لالچ نہیں کر دا جیڑا بندہ تو جیلس ہو گیا ہوں دا ہے وہ پتہ کی کہے گا ناں ناں جی وہ بچے سٹل ہو گئے ناں جی وہ کوڑے کمائی بہت ہے جی ایدھا مطلب انہوں نیمہ دکھا کے اپنے آپنوں رائٹ سیدھ کر رہے اپنی مڈائی کر رہے ہیں یہ من دے پیچھے لاکے اپنے آپ دی جوشلاغہ کر دینے یہ ہنکاری سوا ہوں دا ہے تو اپنے ہمائیں دے بچ ممتہ ہے انہوں اپنی ہمائیں بڑی چنگی لگ دی ہے اس طرح اندی سوچ والے منوک ممتہ واد چگڑیاں بچ تڑے بندیاں بچ پسے ہوں دے اپنے تڑے نوں چنگا سمجھنا دوسرے تڑے نوں مادا یہ دے اپنے تڑے دے نال سبندت نے انہوں نے ہمیشہ ہی بڑی ہونا انہوں نے اوگنا دی گللی نا سنننی پڑ چوڑی نا کرنی گلتیاں کمجوریاں کتے نے دوسرے دے اوگنا نوں دوسرے دے گھنانوں اگنور کر دینے یہ بل اوگنی پرولنے تے تڑے بندیاں دے بچ پسے ہوں دے ہوں ستگرو جی کہندے جن سالاہن سے مرہ ہیں سب جاویں سب اپواد جیدی وہ سپس لگا کر دینے جیدی بڑینیاں کر دینے خوصدی بھی نہیں ہے اس طرح یہ بڑینیاں کر کے خود اپنے اندروں گون مار لیں دے آتمک موت مر سب اپواد لڑائی چگڑے تڑے بندیاں بچ جن دے جان نانک گھرمک اوبرے یاپ ہر ہر پرماناد تے نانک جیدی جان بن جان دے چاکر بن جان دے وہ گروہ دے مکھ بچو نکلے ہو اپنے سوچ سباؤتے لگو کر کے پریکٹیکل جن دے بچ جان دے واہی گروہ جی دے پرمانادنوں اس راسنوں مان دے نے جیڑا اپنے اندروں سنتوستی تے سبر سنتوخ دے بچوں اناد مل دائے محلہ چوتھا یہ دوسرا شروع ہے چوتھے پاتشاہ گروہ رامدہ صاحب جی مہارا جی دے اوچان نکیتا ہویا ساتھ گور ہر پرابداس نامتے آئی مانہری ایک اچھا ہے کہ جو رب دا شروع ہے ساتھ گور شروع سچا گیان جدوہ سی گربانی پڑھ دے اس پہ اپنا نہ پڑھنی چاہی دے گروہ صاحب کہہ کی رہے لے گروہ صاحب کہنا کی چون دے لے سانو کس طرح دا بناونا چون دے لے وہ جیڑی آواز ہے نا رب دی آواز ہے وہ سچا گیان ہے وہی گروہ گراند سے اوہ دی بانی اندر ساتھ گور شروع ہے میں نوہ دیاں گلنا دس سے سمجھاوے ساتھ گور ہر پراب داس رب دیاں گلنا دس سے کوئی یہ وہی گروہ جی میں نوہ دی سمجھا جاوے تاکہ میں نام تے اونا سکھ لما نظم نوہ فالو کرنا نام تے اونا ہے گروہ دے پدیسان نوہ پریکٹیکل جیونا توس باوتے لگو کر کے جیونا گیان روپی نام نوہ جپنا ہے جو دی میٹھی میٹھی یاد پہ پابنی دے راسبے جیونا ماندے بیچ حرید باسا ہوجا interessante ماندے بیچ حریدہ باسہ ہوجا بی MV ماندے بیچ۔ ماندے بیچ باس جا بیچ میں جیون سکا ہے اس طرح دے جیوان جیوان نام نام پویتہار موک بولنی تب دکھ پرہاری جو نام ہے نا پویتر ہے خودے نظم بیت جیون نال بھی پوچھتے سباؤ شد ہوندے لی رب دے اپدیسانو گربانین دیاں سے خیامانو تو سباؤ تے پریکٹیکل کرن دے نال تو سباؤ دیاں کمزوریاں دور ہو جاندی ہیں نا پویتر ہو جاندے خودے مٹھی مٹھی یاد دے سمرن راس بیت خودی پہ پابنی بھی جیونہ کی بھی نام ہے کبیتر ہے بولا موک دینا یہ دے بچھو سارے دکھ دور ہندے خودے دے برطاریاں نوں فوکس کر کر کے ایمیں چنتہ دے بچھ اپنے آپ نوں نرک منا لیندائے اپنے اندر نرک سر جلیندائے مان وہ اندر لا دکھ دور ہو جاندے اس لئے واہگر جی میں نوں اس طرح نیم بیچارا سنن دا مکہ ملے یہ نام پویتر ہے میں نے جا پنا آجابے پاوڑی پاوڑیاں ساریاں گو رامدہ صاحب جی دیا نے کیونکہ بار گو رامدہ صاحب جی دیا تو آپ پے آپ نرنکار ہے نرنجن ہر رایا یہ واہگر جی تو ہر پاسے آپ ہی آپ ہے تیرا نظم برت رہے ہیں تیریاں شکتیاں دے برتارے برت رہے ہیں تیرے گناہ تے اوگنا دا کھیل چال رہے ہیں کہ واہگر جی تیریاں بخشاں دے برتارے برت رہے ہیں تیرا کوئی آکار نہیں ہے تُو انویزیبل ہے تُو ساریاں دے پاتشاہ ہیں رایا نرنجن ہے میل تو رہت ہے واہگر جی جنی تُو ایک مان ساچتے آیا تین کا سب دکھ گوایا جنہ نے اپنے مان بے چا ساچ سروپ نو بسالیا تے ساچ والے ہی تیان رکھیا راب دا نظم سچے دا سروپ ہے انو مان بے چا بسالیا تے تیان رکھیا میں راب دے نظم نو پالو کرنا ہے ساتگر سروپ او دا سچا گیان گیان روپی نام گربانی دیاں سکھیاما کہ او دا ساچ سروپ ہے انو مان بے چا بسالیا تیان رکھیا گربانی انسار جیونا ہے جو دی مٹھی مٹھی یاد دا سمرن را سکھ سات دا سروپ ہے اس والے ہی تیان رکھیا انو دا اندروں دکھ دور ہوگی سچویشن جو مرضی ہوگے وہ اندروں دکھ ہی نہیں ہوگے انو اپنے اندر لے جیبن نو منز کرنا آگیا کہ بھائی گروہ جی تیرا شریک کونا ہی جیس نو لبیلائے سنایا کہ بھائی گروہ جی تیرے ورگا کوئی بھی نہیں اس سے نو بھی میں تیرے نل کمپیر نہیں کر سکتا تیرے ورگا میں نہیں کہہ سکتا ہی میں کما کے توں او دے ورگا ہے یا او تیرے ورگا ہے کیونکہ تیرے ورگا کوئی ہے ہی نہیں تیرا کوئی شریک ہی نہیں تو دے جے ورڈ داتا تُو ہے نرنجنا تُو ہے ساچ میرا امان پایا یہ بھائی گروہ جی تسی داتا دین والے ہوں تو دے ورگے تسی آپ ہی ہوں تو دے جے ورڈ داتا تُو ہے یہ نرنجنا بھائی گروہ جی تُو ساچ ہے میرے مان نو بہت چنگا لگتا میں نو تو دے یاد بچ مٹھی مٹھی یاد دے سمرن راست بی جیونا بہت چنگا لگتا میں نو اپنے سوچ سباؤتے تیرے گھونا نو لگو کر کے گھونا بھالا جیونا بہت چنگا لگتا بھائی گروہ جی تاڑے ہر برطارے نو ساچ کر کے مننا چنگا لگتا تُو میرے مان نو پاگیا سچے میرے صاحبہ سچے سچنایا یہ بھائی گروہ جی تُو میرا صدیبی مالک ہے سچا تیرا سچا ہی نام ہے تے سچا ہی نیا ہے تیرا تُو سدہ ہی سچ برطارے ہیں بھائی گروہ جی سلوک محلہ چوتھا اگلی پاڑی دینال چوتھے پاتھشاہ دا شلوک ہے تُو رامدہ صاحب جی مہراجی دا مان انتر ہوں میں روگ ہے پرام پولے مان مخدر جنا جنا دے مان اندر ہوں میں دا روگ ہے تُو اپنے سباؤنے پرفیکٹ مان دے اپنے سباؤنے اولٹ سننا نی چاہون دے سمجھنا نی چاہون دے سکھنا نی چاہون دے اپنے سوچ دا بڑا ہنکار ہے اپنے سوچ دے اولٹ نی سکھنا چاہون دے سننا ہی نی چاہون دے کہ ہوں میں دا بڑا روگ ہے جنا دے مان بچ تُو پرام بچنے پولے کھے بچنے پولے ہوئے نے ماندیاں مرضیاں پیچھے جیون جاہون دے درجنا اپنے دی کھوٹی سوچ ہے تُو چنتا ماں دکھاں بچ پولے ہوئے نے سلیش نندہ چگلی تڑے بندیاں بچ پسے ہوئے جی نانک روگ گوائے میل ساتھگور سادھ ہو سجنا گرو سجن نے مطر نے دھر سے اب دی بانی دے اندر سچا گیاں ہے ساتھگور سروپ ہے رب دی واج ہے خدا ملاب اسنو مننا نا ہے سمجھنا جنہاں نے مان لیا انہاں دے سبھاؤتے سوچ بچوں تی روگ ختم ہو جاندہ ہے انہاں نے مرتب جیون دے لے چاکر بن جاندے لے درجنا نی جیون دے لے انہاں نے جندگی دے اصلی مشن تے بزن سمجھا جاندہ ہے تو پاگام والے ہن دے لے اپنے سارے انہاں پاگام والے باننا ہے جو گربانی بچ دسے آگے اس طرح انہاں باننا ہے یاد رکھو جو گربانی اندر دسے آئے انہاں مانتے لا لے مانتے لا کے اپا وار کے اس پاونا بچ ترنا میں اس طرح اندہ باننا ہے پھر بھائی گروہ جی کوتے کو بھرتا ہوں دے نہیں ہاں پہ کھیڑ بھرتا دیں دے نہیں محلہ چوتھا انگو رامدہ صاحب جی مہارا جی دے آگے دا شلوک مانتان رتا رانگسےوں گرمک ہار گونتاس جنہ دا مان بھائی گروہ جی دے پیار بچ پہ جیا ہویا تانہ رتا دے آر تھا وہ دوسرا نہیں پرپکار لئے کر دے نہیں گروہ دے مشان تے تور دے نہیں رب دے مشان تے تور دے نہیں خونہ دے کارج رب دے پیار بچ پہ جی ہندے نہیں کوفلی ڈیڈیکیٹر ہندے نہیں سمرپت ہندے کو گروہ دے مکھ بچوں نکلے ہوئے کوپ دیشان دے بچوں اپنے اندر گون سموندینے تے گونہ دے خزانے واہ گروہ جی دے سرن بچ واہ گروہ جی دے پیار بچ جی بندی ہندے ہیں انہ دا مان تے تانہ وہ دے پیار دے راس بچ پہ جیا ہندہ ہے کو آپ ایس پیارے دے پریم راس نوں ماندینے دوسرا نوں بند دے نیا جان نانک ہر شرن آگتی ہر میلے گھر شاہ باش جن آنک جی جنہ نوں واہ گروہ سچے پاتشا برتارہ برتا دیندینے رب باؤر دینے ایسا جندگی چھو برتارہ برتا جاندہ ہے انہ نوں گربانی دا گھر شروپ چنگا لگ دا اپدیش چنگے لگ دینے اپدیش منن ترپین دینے رب دی شرن نے دینے تو تانتہ دے یوگنے شاباش ہے انہ دے جیوان شاباش انہ دے سوچنو شاباش انہ دے سبھاو نو شاباش انہ دے مشننو انہ دے کارجنو باوڑی توں کرتا پرک اگام ہے کس نال توں بڑی ہے یہ باہیر جی تو کرتا ہے جو کچھ بھی پیدا ہو رہے ہے تیرے نظم بچ پیدا ہو رہے اگام ہے ساڑھی پہنچتو پرے ہیں باہیر وہ دکھائی نہیں دے رہے پر وہ دی ہوند ہے پرک ہے کس نال توں بڑی ہے تیرے نال کسے دی بڑی ہے انہ دے تولنا تولنا ہی نہیں کیتی جاسا دی کمپیار ہی نہیں کیتا جاسکتا تود جے وڑ ہوئے سو آکھی ہے تود جے ہاں توں ہیں پڑی ہے تیرے ورگا کوئی ہوئے تھا کہیے تیرے ورگا توں ہی ہے بس اے ہوئی سکھے ہیں پڑی ہے اے ہوئی پڑے ہیں اے ہوئی سکھے ہیں اے ہوئی سمجھ آئی ہے کہ تیرے ورگا توں ہی ہے توں کٹ کٹ ایک برت دا گرمک پرگڑی ہے یہ باہی گروہ جی ہر برتارے بچ ہوئی برت رہے ہیں گروہ دے مکھ بچوں نکلے ہو پڑے سانو جندگی چھے جہو کے ایک الپرگٹ ہوگی یا کوئی سمجھا گی توں سچا سب صدا خسم ہے سب دون توں چڑی ہے توں سارے اندھا مالک ہیں تے دیوی مالک ہیں یہ باہی گروہ جی توں سارے تو سریشت ہے چڑی ہے سب تو اچھا ہے توں کرایاں سو سچے ہو ایسی تاں کائت کڑی ہے یہ باہی گروہ جی جنہ دے لئی توں برد ہے تو سو جی بکش دینا ہے توں برتارے برتا کے دشا دکھا دینا ہے مارگ دکھا دینا ہے جنہ دے لئی باہی گروہ جی تو کریں سو سچے ہو ایسی تو سچے دے پیار راس بچ پیجان دے لیں سمیشن تے تر پہن دے لیں تاں کائت کڑی ہے چنتہ انہاں ستاہ نہیں سکتی کڑی ہے چنتہ دنیا چھوٹی چھوٹی چنتہ بچ اپنے اندر تے اپنے کار بچ چار سپیرے نرک بنا لاندی جیونا نی ہوں دا جنہ نو کارترمشالہ بنونا آگیا وہ چنتہ ماں تو اوپر اوٹ دے نے بلجے دے نئی وہ آپ اوپر اوٹ دے نے ہورنا نو اٹھون دے نے وہ آپ اند مان دے نے ہورنا نو بند دے نے سلوک محلہ چوتھا تنگو رامدہ صاحب جی مہراجی دا گلا شلوک میں مانتان پریم پیرامنکہ اٹھے پہر لگان میرے مان بچ میرے کرما بچ تیرا پیار راس ہوگے میرے اندر ویچاران تیرے پیار دیا ہوں میری سوچ میرا مشن میرا جذبہ تیرے پیار بچ پی جیا ہوگے جیبن میں جو کرم کرا تیرے پیار دے کرم ہوں اٹھے پہر ادھے بچ لگا رہا اٹھے پہر جننا دے من ویچ ادھا پریم ہوں دائے اٹھے پہر لگے رہن دے اٹھے پہر لگان پریم راس مان دے نے پریم راس مان دے نے جان نانک کرپا تار پراب ساتھ گوھر سوکھ بہسان ہے نانک جی پہ چاکر بن جان دے نے جان اونا تے تسی کرپا کر دے ہوں پہ سچا گیاں بن کے ساتھ گوھر شروع بن کے جدو پربو بکشش کر دے نے پہ سوکھ بچ بس دے نے ناند بچ رہن دے نے پہ جندگی دے برطارہ مچ اول جدے نہیں سنا نوں کمل فل منگو جی اونا آ جاندہ ہے تو پاپ کون دے برطارہ مچ نہیں پس دے نتے کمال ہی کمال ہندی ہے اناند ہی اناند ہندہ ہے پتا جے کیوں محلہ چوتھا تو رامدہ صاحب جی مہارا جے سلوک بچ کہن دے جنہ دے اندر پریت پیرام کی جنہ دے اندر خودی پریت ہے خریم دہ راس ہے وہ جس طرح اندیاں بھی بچاراں کر دے نے بڑیاں سونیاں لگ دے سون ہے لگ دے انہ دے مکھ دے بول بہ سونے ہندے انہ دے کرم بڑے سوحاب دے ہندے نانک ہرے آپے جاندہ جن لائی پریت پیران یہ پریت کنہ نو مل دی ہے پریم راس مل دہ کنہ نو وہ آپے جاندہ ہے یہ نانک جی سواہگری جی آپ ہی جاندہ ہے آپ ہی بھاڑ دینے ہو وہ پریت راس دین واسطے بھاڑ دینے تھوڑیاں تھوڑیاں پریخیامہ بھی لین دینے کتے ڈول داتا نہیں یہ سات بچندہ دکاری ہے کیچن تامہ تو اوپر اٹھنا چوندہ ہے اپنے اندر لے نرک تو بھاچ کے انہ در آس بے جانا چوندہ ہے جیڑے پریخیامہ بھی چھو پاس ہو جاندے نے سات بچندہ دکاری بن جاندے نے تو پریم دہ راس دے دین دینے پریت اندر پیدا کر دین دینے اپنی جان دینے کمیں برطارے برطان دینے بھاڑی تو کرتا یا پھو لہن پھو لن بچنا ہی یہ بھائی گروہ جی کدھی کدھی کچھ برطارے سنو چنگے نہیں لگے تسی دکھی ہونے جنتہ بچ پاس جانے ہیں کیونکہ پھول جانے ہیں بھائی گروہ جی تسی اپو لہوں تسی جو بھی برطارے ہوں میری چھڑ دی کلالی برطارے توڑا ہر برطارہ جندگی دہ ہر کوتک جندگی دے چار سپیرے جو کچھ کہو رہے ہیں تسی میرے پھلے لی کر رہے ہیں کیونکہ تسی اپو لہوں پھولن بچنا ہی تسی پھول جانے ہیں تُو کہہ رہا ہے سو سچے پل آہا ہے گر شبد بجائی ساڑی جندگی دے چار سپیرے ساڑے کاروے جو کچھ بھی تُو برطارے برطارے ہیں بھائی گروہ جی یہ پلے نہیں سنو سمجھ نہیں ہوں دی سمجھ کے دو ہوں دی گر شبد بجائی گربانی اندر جو گرس روپ ہے اپدیس شبد انو جندگی بچ مان کے یہ سمجھ آ جانے ہیں بجائی کہ جندگی بچ کچھ بھی ساڑے برودھ نہیں کچھ بھی برا نہیں سب چڑھ دی کلا باس دیا جنو سمجھ آگی وہ اندر مان گیا رکیاں دیاں پوڑیاں چڑھ گیا عرشی اڑھاریاں میں جیونا سکھ گیا جنو نہیں سمجھ آئی وہ اُلجے گیا تُو کارن کارن سمرا تھا ہے دھو جا کو نا ہی ہے بھائی گروہ جی جو بھی برطارہ برطنہ ہے خودی شکتی تیرے ہاتھ بجائی اس طریقے نہ برطنہ ہے وہ کارن تیرے ہاتھ بجائی دو جا کوئی بھی نہیں یہ جندگی جیونا چھوٹیاں چھوٹیاں چند تاما تو اپر اٹھیں چھوٹے چھوٹے فکران تو اپر اٹھیں پیارے دی گل بکڑی دے پریم راس بے جیونا سکھ پیارے دیاں یادہ نو اپنیاں اکھان دے سامنے لائی یہ بھائی گروہ جی تسی بیانت ہو بیانت ہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے تُو صاحب اگام دیال ہے سب تو دھتے آئے ہی یہ بھائی گروہ جی تسی مالک ہوں اگام پہنچ تو پری ہوں دیالوں ہوں ساڑھے تی ترس کر دیوں سب سارے ہی تیانتہ تیرے بل رکھ دینے توجی نہیں ہوں نا نہیں سب جی تیرے تُو سب صدا تُو سب چھڑا ہی یہ بھائی گروہ جی سارے جیو تیرے پیدا کی تُو سارے اندھا ہے جنا تے بکشش کر دیں تُو آپ ہی انہوں نے چنتا تو کھڑا چھڑا دیں دکھا تو کھڑا چھڑا دیں بھائی گروہ جی تسی کس طریقے نہ باڑ دیں کس طرح دے برطارے برطا کے سوجی دے دیں دیں تسی بیانتہ ہوں بیانتہ ہوں بیانتہ ہوں شکر واقع شکر واقع ساتھ تکلی گروہ فتح جی نہ چکانی کھما بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح تو انہوں کنی خوشی اندھی ہوئے گی جدن تُسی رجانہ ارثہ سمیت سہج پاٹ کر دیں ہوں گے جی تو اڈیپ پریوارد میمبر بھی ارثہ سمیت سہج پاٹ کر رہنے اندر چاہتی مار کے دیکھو کنی خوشی ہو رہی ہے جے بچے بھی تو اڈے سہج پاٹ کر دیں ہوں اندر چاہتی ماروں کنہ شکرانہ جاگ رہے ہیں اس تو بڑے پاگھور کی ہو سکتے جے تُسی اپنے رشتے داران دے شریکے دے دوستان دے بچیاں نو بھی ارثہ سمیت سہج پاٹ کر نلا دیتا ہے دیکھو گرکنگی تار سہیو جی کے نے خوشن دے ہونگے تانگو نانک پاتشاہ جی کے نے خوشن دے ہونگے کیونکہ گرو پاتشاہ دا سپنا سی کر کر اندر تار مشال ہو بھے کیرتن صدا بس ہوا تُسی بکششان دے پاتر بنے ہر گرسکھنے کر کر سندیش لے جانا ہے ہر ایک دے ہردے نوں مٹھا مٹھا ہلونہ دے نا ہے پچھنا ہے کی تُسی ارثہ سمیت سہج پاٹ شروع کر دیتا ہے جے کر دیتا ہے تا بڑے پاگھاں والے ہوں جے ہالے نہیں شروع ہویا تا کس گل نوں سوچ دے ہوں کہ تے آلستہ نہیں تو انوں زور پاریا کہ تے دھوبدا بچتہ نہیں کہ تے اجدہ کم کالتے چھڑکے ایمیتہ نہیں سوچی جا رہے جاگو اپا گرو کے گرسکھاں جی میں مچھی پانی تو بینہ نہیں جہو سکتی اسی طرح گرسک بانی تو بینہ دھور آئے خود ارثہ سمیت سہج پاٹ کرو دی لائر آج دنیا دیکھ کونے کونے بچ کارکر بچ پہنچ چکی ہے اپا بھی لہا پرابط کرئے ہر ایک انوں کہ کوئی سوال پوچھئے کہ کی تُسیں ارثہ سمیت سہج پاٹ شروع کر دیتا ہے آہ تو ہڑا سوال پوچھنا ایک پربکار بن جائے گا شکر بھاگرو جیدہ مان پیوے سن سبت بچارا مان پیوے سن سبت بچارا جم جم بھر سے یم رت تارا مان پیوے سن سبت بچارا شکریہ